سلام علیکم فرینڈز دیکھنے اور سننے والے تمام بھی اس کو شامدید کہتا ہوں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میرے پاس ہونڈا ایکے ٹو تھوزنڈ موڈل کھڑی ہے اور اس کا ارپی ایم ایکس لیٹر دے کے چھوڑیں یا کلچ پکڑیں ارپی ایم بہت زیادہ نیچے چلا جاتا ہے ڈاؤن ہونے کی وجہ سے گھڑی کا انجن جو ہے وہ آف ہو جاتا ہے ساتھی فیول کی تباہی نکال رہی ہے تو یہ پرابلم آتی کیوں ہے کہ اس وجہ سے آتی ہے بہت سے لوگوں کے سوال ہوں گے بہت سے ویڈیوز یوٹیوب پر پڑھی ہوں گی بہت سے لوگوں نے میکانیکس کو الیکٹریشنز کو چیک کروایا ہوگا لیکن یہ پرابلم ایسی ہے جو فیل فور حل دی ہوتی تو سب سے پہلے جو میرے پاس مسئلہ آ رہا تھا ہم اس کو چیک کریں گے ڈسٹریبیوٹر فالٹ ہے اس میں ٹھیک ہے کے پی کے اور سوری سی کے پی کے پی کے اس میں کوڈ آتے ہیں اس کو پہلے ہم سکینر لگاتے ہیں ایکے ٹو تھاوزنٹ ہے آپ سکرین پر فوکس کیجئے گا ساتھ میں وائس میں آپ کو ہر ایک چیز بتاؤں گا کہ اس میں پرابلم کس وجہ سے آتی ہے ہر گاڑی میں علیہ در علیہ در ریزنز ہوتے ہیں پرابلم آنے کے تو وہ سارے میں آپ سے ڈسکیس کرتا ہوں سب سے پہلے جو میرے پاس گاڑی کھڑی ہے اس کا میپ سنسر بھی چینج ہو چکا ہے آرڈیل سنسر جو ہوتا ہے اس کو بھی چیک کیا جا چکا ہے جس کو آٹو چوک بولتے ہیں ہم دیسی زودان میں اس کے علاوہ اس کا ڈسٹریبیٹر فارڈ موجود ہے جو کسی نے نہیں چیک کیا ایکس لیٹر دینے پر گاڑی کا آرپی ایم بلکل زیرو پر ہو جاتا ہے اور چلتے چلتے گاڑی بند ہو جاتی ہے رش ہو یا پھر جہاں پر جم کھڑ آ جائے کچھا روڑ آ جائے تو وہاں پہ یہ گاڑی بند ہو جاتی ہے تو کوڈ آپ کے سامنے آ رہے ہیں سی کے پی اور سی کے پی مطلب یہ کرینگ سنسر اور کیم سنسر کا کوڈ آتا ہے اس میں کرینگ یہ انجن آف ہو گیا اور دوبارہ اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ری سیٹ کرنے کے بعد چیک کرتے ہیں کہ کوڈ کیا یہ جاتا ہے یا نہیں جاتا تو یہ ایکس لیٹر آپ دیکھ چھوڑیں گے گاڑی پھر بھی بند ہو جائے گی چلتے چلتے کلچ پکڑیں گے پھر بھی بند ہو جائے گی جمپ وغیرہ آئے گا تو وہاں پہ کلچ پکڑیں گے گیر شفٹنگ کے لیے تو پھر بھی بند ہو جائے گی تو اس کی جو پرابلم ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ میپ سنسر کو چیک کر لیا کریں اس پر میپ سنسر کی پرابلم کی وجہ سے بھی گاڑی بند ہو جاتی ہے اسی طرح سیم پرابلم کرتی ہے سیکنڈ پہ آپ کا جو آ جاتا ہے آئیڈیل سنسر آئیگر وہ بند ہوگا چوک ہوگا تو اس کی وجہ سے بھی آئر پی ایم جو ہے وہ ڈراب کرے گی گاڑی اس کے علاوہ ڈسٹیبیٹر کو لازمی چیک کریں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئر پی ایم بلکل اپنی جگہ پہ سٹیبل کھڑا ہے گاڑی کو میں نے سیٹ کر دیا چیکنگ ہیں ابھی تب آر یہ کہ گاڑی فرانٹ سے کھلی ہے انٹیک ائر ٹمپریچر سنسر کا گریپ اترا ہوا ہے تو وہ ہم کلیر کر لیں گے تو لاسٹ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے انجیکٹر لازمی چیک کیا کریں انجیکٹر میں اگر کچھ رو ہو گا یا وہ پیٹرول کی تھرو زیادہ کریں گے یا کام کریں گے پھر بھی گاڑی کا آر پی ایم آپ ڈاؤن ہوتا رہ گا ہاں آپ کو یہ ویڈیو میری پسند آئی ہو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو شیئر کرنا مات پھولیں اللہ حافظ